اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کا کیوں خیرے سروں گے اللہ پاک فضل کرم سے الحمدللہ ہم سب ٹھیک ہیں اچھا میں بتا رہی تھی کہ نا میاں کو ہے بیٹو کی شگر ہے شگر کی وجہ سے کل گئے تھے ڈاکٹر کے پاس انہوں نے کھائے کہ روٹی بہت کم کھائیں اور تھوڑا سا جو ہے فروٹس لے لیں سیلٹ کا زیادہ استعمال کریں تو کل بول لے کے آئے تھے اچھا یہ ہو گیا سٹھ اس کو رکھ دوں گے میں فریج میں جی یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں مٹن کنہ جس کے لیے جو ہے لیڑ کے جکے چیتنے میں نے مٹن کا گوشت لے لیا یہ زیادہ تارے سے میں نے ہڈیاں لیئے ہیں کہ ہڈیاں بہت پسند ہیں بچوں کو بھی اور خالی گوشت تو نہیں کھاتے ہڈیاں ہی چوستے ہیں تو بس یہ اس لیے میں نے ڈالا اچھا ایک لطیفہ میں پڑھ رہی تھی یہ نا ایک بندہ آیا وہ ان کو ہڈیاں چوستنے کی عادت تھی وہ ٹر گیا تو وہاں آنا اب ہڈی چوستے تو ساتھ میں بیٹھے لوگ دیکھ رہے ہیں متوجہ ہو رہے ہیں وہ سمجھا ہے شاید میری طرف دیکھ رہے ہیں اب زہرے سب اپنے ہی اس میں ہوتے ہیں اس کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے تو ایک لطیفہ ہے تو زہرے پھر انہوں نے کہا ہے کہ نا ویٹر کو بلائیا کہ یہ جتنی بھی ہڈیا ہے نا میرے پارسل کر دیں میرے گھر میں ڈاک ہے اس کے لئے لکے جانا ہے تو انہوں نے جتنی بھی ہڈیا تھی سب ایک ہی تھائلی میں ڈال کے اس کو دے دی کہ آپ کے گھر میں ڈاک ہے تو یہ لسن اور گوشت کا پیسٹا اس میں گوشت ڈال دیں گے اس کا جو پانی جو ہے خوشک ہو جائے پھر اس کے ان کو چوب کر دوں گے میں اور یہ بھی مسائلے ڈال دیتے ہیں مسائلے بھی ڈال دیئے اب اس کو میں چوب کر کے دکھاتی ہوں یہاں پہ جو ہے میں نے یہ سامان بھی پیس لیا ہے ایک پیاس تھا اور چھے ٹماٹر اب یہ ڈال دیں گے اس میں پانی میں بلکل نہیں ڈالوں گے بس اس کو کھنگال کے ڈال دیں گے اور باقی پانی میں نہیں ڈالنا اچھا نمک ٹیسٹ کے حساب سے ڈال دیں کوئی کم کھاتا ہے کوئی زیادہ کھاتا ہے اسے حساب سے آپ کر کے ڈال دیں میں نے جو ہے تھوڑا سا ڈالا ہے اس میں میں نے ڈال دینا ہے گرم مسائلہ کوٹ کے رکھا ہوا تھا یہ ڈال دینا ہے اور اس کے بعد یہ ہے ہم اس کا جو ہے کور لگائیں گے اور بلکل بھی نہیں کھولیں گے آخر میں بلکل جیسے تندھوری بنتی ہے تندھور کے اندر مچکے میں رکھ کے پکاتے ہیں یہ بیسہ ہی بنتا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے اب اگر اس میں خالی آپ کالی میٹس نمک لسن ڈال کے بھی پکا سکتے ہیں اور مزے کا بنے گا میں کور کر کے دکھاتے ہوں یہ میرے ہاتھ میں کیمرہ ہے اچھا یہ زیادہ ہو گیا تھا پہلے کاٹ لیا ہے تو اس کو اس طرح کور کرنا ہے اچھے سے ہی اس کو بند کرنا ہے جیسے یہ پانی خوچک ہو جائے گا تھوڑی سی بھنائی کریں گے اور اتار لیں گے اس طرح کر کے آپ بلکل ہاتھ نہیں لگائیں گے ایسے ہی چھوڑ دیں گے اس کو اور بس اس کا خیال رکھیں کہ اس کا ڈھکن مضبوطی سے بند ہو جائے یہ مت سمجھے گا یہ غراب اٹھا کے رکھ لیا ہے یہ ہے ایسا تو یہ ہمارا مٹن مٹکا بھی کیسے تھے کنہ بھی کیسے تھے بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو یہ کسی کی فرمایش ہے مہمان آنے والے ہیں آپ ہمیشہ کہیں گے کہ مہمان مہمان ہمارے ہاں مہمان ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے کوئی دن خال ہی نہیں جاتا جس دن مہمان نہ آئے ہوں مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے ہمارے ہاں تو یہ ایران سے مہمان آئے ہیں ان کے لئے یہ بننا ہے ان کی سپیشل جو ہے فرمایش پر کہ پہلے آئے تھے کافی پہلے آئے تھے ہم لوگوں نے کھلائے تھے تب تو ایسی کوئی خاص وہ نہیں تھا لیکن بہت ان لوگوں کو پسند ہے دوبارہ ہیں تو انہوں نے اس کی فرمایش کی ہے نان کے ساتھ تو نان جو ہے بنوائیں گے باہر سے تو یہ بھیجوائیں گے اچھا ہمارے ہاں آپ کہیں گے کہ مہمان کو نہیں دکھاتے ہمارے ہاں مہمان کیمرے کے سامنے بلکل بھی نہیں آتے اور خاص کر مرد تو یہاں بلکل بھی نہیں آتے مرد اس لئے نہیں آتے کہ وہ مردوں میں ہوتے ہیں مرد اپنے وہ کرتی ہے اور ہم خواتین الگ ہوتی ہیں تو وہ یہاں دے لگے یہاں جو ہے مرد آئے ہوئے ہیں تو ان کا بیٹا ہے ماشاءاللہ سے پورے پاکستان میں کاری ہے حافظ ہے پورے پاکستان میں دوسرا نمبر لی ہے ماشاءاللہ سے تو ان کی دعوت ہم لوگوں نے رکھی ہے یہ تھی اور یہ کھلا رہا دیکھیں اب اس برطندوں نے آپ اچھا خواتین کی زندگی بھی اتنی عجیب سی ہوتی ہے کچن سے شروع ہو کے کچن میں یہ ختم ہو جاتی ہے تب تک رات میں ایسے نڈال ہو جاتے ہیں پھر سونے کا وقت آ جاتے ہیں سو جاتے ہیں ان بس پھر صبح اٹھو وہی سب کچھ وہی کرنا وہی کرانا تو اس میں نا تڑکا لگائیں ڈال کا اس برطن میں اس برطن میں تڑکا لگائیں ڈال میں ڈال کا تو یا کچھ چیز بھونے جیسے مسائلہ اور اتنا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اتنا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ ہے اب شروع کرتے ہیں کام اور کام اور تمام کرتے ہیں کام کو ورنہ ایسے بھی بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا جب تک یہ پک جائے گی تو ایسے ہی ہوگا اچھا ایک سیسٹر پوچھ رہی تھی کہ آپ کے کھانے جو ہیں زیادہ تر جو ہیں انڈین سٹیل کے طریقے سے ہوتے ہیں اچھا آپ لوگوں یہاں بتاتے چلوں کہ اس لیے انڈین سٹیل کے ہوتے ہیں کہ جب پاکستان اور انڈیا ہوا تھا تو نا یہ ہوا تھا کہ اکٹھے رہتے تھے اچھا کافی دوستی تھی آپس میں میرے نانا دادا اور ان کے بھائیوں کی آخر جب تک یہ بیچارے فوت نہیں ہوئے یا وہاں سے کوئی فوت نہیں ہوا تب تک ان لوگوں کا آنا جانا لگا لگا رہا میری نانی اور ان کی دیورانیں جتہیں سب ملکے کھانا بناتے تھے تو ہم بیٹھ کے دیکھتے تھے تو وہ طریقہ تھا ہمارے پاس اس لیے کہ کھانے انہی کے طریقے کا ہوتا تھا ان سے پوچھ کے پہلے محبتیں تھی کہ ان کے طریقے سے پوچھ کے بنایا جاتا تھا یہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ وہاں کے یہاں کے انسانیت سب سے پہلی ہوتی ان لوگوں کے اتنی محبتیں ہوتی تھی اتنی واقعے سناتے تھے کہ ایک پی پل کا بہت بڑا درخت ہوتا تھا اس کے پتے توڑ کے دھوئے جاتے تھے وہاں انڈیا بھائی انڈیا لوگوں کے انڈیا جو تھے یہاں رہتے تھے تو ان کو دھو کے پھر شیرہ بنایا جاتا تھا شیرے میں پھر ان پتوں میں رکھے بڑا کڑھا چڑھا کے بڑا برتن بہت بڑا برتن ہوتا تھا وہ چڑھا کے ان میں کھانے بنایا جاتے تھے تو محبتیں تھی یہ چیز تو اب شاید ختم ہے یا کیا ہے مجھے نہیں سمجھا جائے میں مرتن دھو کیوں شروع کرتی ہوں سٹارٹ یہاں پہ ہری میٹ اور دھنیا پھو دینا کاٹ کے رکھا ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ دیکھ چیز تیار کر لیا ہے تقریباً تیار ہو گیا ہے ہمارا مٹن تو دکھاتے ہیں اور یہاں پہ چیکن اور آلو چڑھا دیا اس کے کباب بنانے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہاں سٹیم میں ہی پکا ہے تکریباً میں نے نہیں کھولا ابھی جا کے کھولا ہے تھوڑا سی میں ڈال دوں گی کسوری میں تھے تھوڑا سا دھنیا تاکہ اچھی سی خوشبوں ہیں بہت ہی مزے کا خوشبوں آ رہی ہے کھایا تو نہیں ہے لیکن ابھی نکال کے ہم لکھاتے ہیں کہ کیسے بنا یہ وقت اتنی ہی مجھے اس کے شوربا جائیے بچے شوربے کے بغیر نہیں کھائیں گے ورنہ میں بلکل خوشب کر دوں گی تو یہ نکال لیں گے یہ دیکھیں گوشت جو ہے اچھے سے گل چکا ہے ہڈی سے بھی الاغ ہو گیا تھوڑی سی اوپر سے میں گارنیش کر لوں گی دھنیا ڈال دیں گے تھوڑی سی حریمچیں پسند ہیں ہمیں یہ ڈال دیں گے اور تو یہ بہت ہی مٹن کنہ بنائے بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ٹیسٹی بنتا ہے ضرور ٹرائے کرنا اگر ویڈیو پسند ہے لائک ضرور دیجئے گا کافی محنت کے بعد ویڈیو بنتی ہے لائک بہت کم آتے ہیں پلیز آپ کا کچھ بھی نہیں کیا تھا آپ لائک کر دیا گیا ہز لاو ضئی ہوتی ہے تو یہ ہی ہماری ہشکوہ